اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عماد خان رام کالا بان کشمیر میری طرف سے تمام کشمیری جو ہے وہ راولہ کوٹ سے سری نگل لگ بسنے والے تمام جو لوگ ہیں جو کشمیری جو میرے بھائی بہن ہیں ہم کو میرا بہت بہت سلام آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بسکلی آپ کو جو سلجوک ایمپائر تھا اس کے بارے میں جو بیسک جو اور جو ترکی تھے جو اوریجن جب سے یہ شروع ہوا تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر لوں کیونکہ بعض لوگ کوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا اندازہ صحیح نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو عوض خاندان تھا اس میں ایک ان کا جو قبیلہ تھا جسے آپ ہیں کنک قبیلہ آپ کہتے ہو تو وہ ایک اس کی آگے شاہیں تھی جس میں سلجوک جو مہنشاہ تھی جو ایمپائر تھا جو کھڑا گیا تھا محمد الپرسلان نے جو کمپلیٹ جو ایک جو سلطان تھا اس حوالے سے جو پہلی جو سلطنت تھی وہ جو قائم کرنے میں کام یابو یہ تھے وہ الپرسلان تھے اس سے پہلے یہ تھا کہ جو ان کے جو انکل تھے موسیٰ یابو یابو بیسکلی ایک واسرائے انہوں نے ایک سٹیٹ قائم کی تھی جس کو یابو سٹیٹ کہہ سکتے ہو تو وہ جو موسیٰ یابو تھا اس نے پھر اس کو تھوڑا سا تقسیم کیا تھا یہ پہلے کذاکستان اور ترکمانستان اور زباکستان اس طرف تھے اور اس کے بعد پھر اس کو انہوں نے تھوڑا سا تقسیم کیا جس میں تغریل بے اور جو جاغری بے تھے انہوں نے دونوں نے اپنی اپنی تیریجز جو ہیں وہ اس پہ سلطنت قائم کی تھی اور اس کو وہ کنٹرول کرتے تھے جس طرح تو ریل بے جو رے شہر تھا جو ایران میں تھا اور اس طرح جو مرو جو قبیلہ تھا اس پہ جو کمرانی تھی وہ چاگری بے کی تھی یہ آپ اس میں دونوں بھائی تھے اور پھر اسی کے بعد جب محمد الپرسلان نے جب اس کی کمان سنبھالی ان کی ڈیتھ کے بعد تو اسی وجہ سے جب آپس میں جو ان کا جو جھنگیں ہوئی تھی اس سے تخت کے لیے رے شہر کے لیے تو اس میں جو ان کی جو اپوزیشن تھی وہی موسیٰ ابو جو موسیٰ تھے ان کے جو اولاد تھی اس کے ساتھ ان کا کوئی چپکلش تھی وہ اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ بھانی میمبر بھی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ سلطنت پر ان کا اختیار زیادہ ہے زیادہ ہے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جو تھے محمد الپرسلان ظاہر ہے انہوں نے پھر ان کے پاس ایک تو پوری سلطنت کا جو انفارمیشن کا جو نظام ہے جو خفیہ وہ ان کے پاس تھا تمام جتنی بھی جو سردن تھی ان میں جو ان کے جو مخبر تھے وہ سب کچھ آر ٹوٹل جو ہے وہ ان کی جو ایجنسیز تھی وہ انہی کے آر تھی ان یہی زیادہ ہے اس کو کانٹرول کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو پھر نامزد بھی کیا تھا تغریل بے نے تو انہوں نے پھر ظاہر ہے ایک آمانت تھی تو اس حوالے سے انہوں نے پھر آگے بڑھ کر تو تمام جتنے بھی جو ان کی اپوزیشن میں جو ان کے قبیلی کے جو کزن تھے یا کوئی انکل وغیرہ تھے ان سب کو انہوں نے ختم کیا اور پھر ایک پیور جو سلجوک ایمپائر جو انہوں نے کھڑا کیا تھا محمد الپرسلان نے اور ان کا جو بھائی تھا سلمان جس کا نام تھا وہ افرار ہو گیا تھا اور باقی سب جتنے بھی تھے وہ کوئی ان کی بیعت کہل دی تھی اور کسی کو انہوں نے جو ہے وہ جنگ میں شکست دی تھی تو اس حوالے سے یہ جو میں نے کہا آپ کو سلجوک ایمپائر کے بارے میں یہ دس سو سیندیس کے لقبہ کون ہو تھا اس سے پہلے بھی ان کا جو ہے وہ جو تیریٹریز تھیں اس پہ یہ اپنی حکومتیں انہوں نے قائم کرنا شروع کر دی تھی یا جو یہ موسیٰ یا وہ تھا یا وہ اسٹیٹ جو ہے وہ انہوں نے بنانی شروع کی تھی اس وقت یہ مسلم نہیں تھے سلجوک جب ایمپائر بننا شروع ہوا تو اس وقت اس کی جو جو تھی آلولاد تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس وقت تھی اور اس کے بعد یہ ایک اسلامی کے اسٹیٹ جو ایک نئی خلافت یا سلطنت قائم کرنے میں سب سے پہلے انہوں نے پہل کی اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے یا اناتولیہ تک گئی اور پھر اس کے بعد ہے اناتولیہ کے بعد جب تمام جو ہے وہ یہ بیلٹ ہے جو کذابستان والا ایران والا یہ اناتولیا والا یہ جب ان کے پاس تھا تو اس کے بعد آستا آستا جب جو آپ نے دیکھا ہوگا ارترول تھا جو کائک بھی لے کا تھا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے جو ہے وہ ایک جو جو ان کی جو نارت سائیڈ تھی جو یوروبالی سائیڈ تھی وہاں پہ جا کے وہ آباد ہوا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک قسم کا آب کہہ سکتی ہو کسٹنٹویوں کو فتح کرنے کے لیے وہ قریب کا علاقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بس ایک نصرت تھی ان کی وجہ سے اناتولیا کا جو سلطان تھا وہ انہیں اس کی سپورٹ کی تھی اور پھر آستا آستا وہاں سے جو یہ سلجو کے امپائر ہے وہ ڈائیویٹ انشرو ہوا کا ایک قبیلے کی طرف سے وہ سلطنت عثمانیہ جب انہیں قائم کی تھی بسکلی تو جو سارے وہ اس دور خاندان سے ہی ہیں کا ایک قبیلہ بھی اسی سے ہے کنر قبیلہ بھی وہی سا وہ سلجو کے امپائر تھا ہے نو تو بعد میں یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی تھی تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ویڈیو اور اگر آپ اس کو لائک کر دیں گے تو یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نئی ویڈیو آئے آپ کو ایک دمسے میں اثر آسکے ہو لیں آپ نے نوپس لائپس آئی کے لیے کمان بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر علی مات خان